بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین رمضان کا آغاز ہوتے ہی مسلمان اس مہینے میں سہر و افتار کا خاص احتمام کرتے ہیں اور خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں لیکن ناظرین گرم موسم کی وجہ سے پاکستان اور ایشے کے دیگر ممالک میں روزہ رکھنا صرف اللہ کی دی ہوئی ہمت کی وجہ سے ہوتا ہے چالیس ڈگری سے اوپر کے درجہ حرارت میں دن بھر کی بھوک اور پیاس سے بچنے کا باہد حل یہی ہے کہ سہاری میں ایسی غزائیں استعمال کی جائیں جو آپ کو دن بھر پیاس نہ لگنے دیں ماہری نے طبقہ کہنا ہے کہ گرمی میں روزہ رکھنے کے باعث جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس لئے سہار و افتار میں پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے عموماً سہار و افتار میں کچھ ایسی غزائیں استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دن بھر پیاس لگتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو اگر آپ سہاری کے وقت استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دن بھر پیاس کی شدت کم محسوس ہوگی یہ چیز کیا ہے اور ماہرین اس کے بارے میں کیا انکشافات کرتے ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے ناظرین ہر چیز کو مزین کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ انسان صفائی ستھرائی اچھے لباس اور بناو سنگھار کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے ایسے ہی اگر بات کی جائے رمضان المبارک کی تو رمضان کی زینت اس میں کی جانے والی عبادات ہیں رمضان تو اس شخص کا بھی گزر جائے گا جو سہری کے بعد سو جائے گا سارا دن سو کر گزارے گا شام میں ادھر ادھر گھوم پھر کر روزے کا ٹائم پاس کر لے گا اور اس شخص کا بھی روزہ گزر جائے گا جو سہری میں بھی نوافل کا احتمام کرے گا رات کی طرح بھی کا احتمام کرے گا دن کو تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت میں گزارے گا رمضان اس کا بھی گزرے گا لیکن دونوں کے رمضان میں فرق ہوگا جو رمضان کو عبادت میں گزارے گا اس کا رمضان شاندار بنے گا اور جو سو کر گزارے گا وہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں و برکتیں نہیں سمیٹ سکے گا جو اس مہینے میں ہوا اور پانی کی طرح عام ہوتی ہیں اس لئے ہم آپ کو ایسی غزائیں تجویز کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو اگر آپ سہری میں استعمال کر لیں تو آپ کو نہ تو پیاس کی شدت ستائے گی اور نہ آپ کے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہوگی آپ ان غزاؤں کے استعمال سے سارا دن چست رہیں گے اور اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزار سکیں گے ناظرین جس غزہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ غزہ ہے دہی یاد رہے کہ دہی ایک ایسی غزہ ہے جس کا سہار میں استعمال کر لینا بہت زیادہ مفید ہے اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو دہی کے وہ حیران کن فوائد بتاتے ہیں جو آپ دہی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ دہی کی تھوڑی سی مقدار میں ایسے کئی اقسام کے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں مثلا پروٹین مکھن نکلے دودھ سے بنے دہی کے ایک کپ میں آٹھ گرام پروٹین ہوتی ہے جبکہ خالص دودھ سے بنے دہی کے ایک کپ میں سات گرام دہی کی اتنی مقدار میں مکھن نکلے ہوئے دودھ سے بنائے گئے دہی میں ایک میلی گرام آئرن دو سو چورانوے میلی گرام کیلشیم دو سو ستر گرام فاسفورس پچاس میلی گرام پوٹیشیم اور انیس میلی گرام سوڈیم پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین دہی کے حوالے سے سائز بھی تحقیقات کر چکی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سہاری میں دودھ سے بنی ہوئی اشیہ کے استعمال سے روزہ داروں کو دن بھر کی پیاس کا احساس نہیں ہوتا سہاری میں دودھ میں پانی ملا کر پی لیں تو اس سے بھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دہی کے استعمال سہاری میں کرنے کے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ دہی کی یہ خاصیت ہے کہ نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے دہی میں خاص جز پرو بائیوٹک شامل ہوتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے کسی نیٹریشن سے بھی سنا ہو ماہرین کے مطابق دہی میں شامل یہ جز غزہ کو زیادہ بہتر طریقے سے حضم ہونے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے میدے پر بوجھ نہیں ہوتا اور نہ پیٹ میں گیس ہوتی ہے اکثر لوگوں کو رمضان میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ میدے پر بوجھ ہوتا ہے گیسٹرک کی شکایت رہتی ہے تو اس مسئلے کے لیے آپ سہاری میں تھوڑا سا دہی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ نظام حازمہ بھی بہتر ہوگا اور ان مسائل سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور اس کو سہاری میں استعمال کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے سہاری میں کھانے کے ساتھ دہی استعمال کرنے کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی چونکہ موسم گرم ہو چکا ہے اور پیاس کی وجہ سے بعض اوقات روزہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے دہی کا استعمال ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا روزہ اچھا گزرے اور آپ اچھے طریقے سے اپنا وقت عبادت میں گزار سکیں بجائے اس کے کہ پیاس کی وجہ سے نڑھال ہو کر ادھر ادھر گھومتے پھریں اور شکایتیں کرتے پھریں ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ دہی کے استعمال کے کس قدر فبائد ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ سہاری میں دہی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ سہاری سے پہلے استعمال کرنے ہیں اور اسی طرح سے سہاری کھا لینے کے بعد بھی آپ نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہی کے کھا لینے ہیں یاد رہے کہ یہ کم سے کم مقدار ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے آپ اپنی طبیعت کے حساسیت سے اس کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے دہی کا استعمال آج ہی کر کے دیکھیں انشاءاللہ سستی کاہلی اور پیاس سے چھٹکارہ مل جائے گا اس طریقے سے خود بھی استفادہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں یاد رہے کہ دہی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مقبول قضاء ہے ایک زمانہ تھا جب فرانس میں دہی کو حیات جاویدہ کا نام دیا جاتا تھا اور یقیدہ آج بھی رائج ہے دہی سے فرانس میں علاج بھی کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ سن سترہ سو میں فرانس کا بادشاہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا اور بادشاہ سوک کر کانٹا ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے یونانی معالج کو بلائے گیا اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کرایا اور بادشاہ سہتیاب ہو گیا فرانس ہی کے ایک ماہر جراسیم پروفیسر لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے دناظرین معلوم ہوا کہ دہی کے اندر انسانی سہت کے بہت سے راز چھپے ہیں اسی لیے اس کا استعمال ویسے بھی اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے ناظرین دہی کے علاوہ کھیرے کا سہری میں استعمال بھی اس مقصد کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اگر سہری میں کھیرہ استعمال کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی دن میں پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی اسی لیے کھیرے کا سہری اور افتار میں استعمال کر لینا بہتر ہے ناظرین آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کس مبارک مہینے کو خدارہ غفلت میں نہ گزاریں یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اس کی برکات سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے خود بھی اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین